ایکسٹر لوگ کی کچھ خصوصیت آپ کو بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پہلا یہ کہ ان کی ایک پروڈیکشن بہت زیادہ ہے پورے سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں ان کا ورڈ ریکارڈ ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں 360 ڈنٹوں کا لیکن پاکستان کے موسم اور ایڈموس پر کے مطابق یہ ایک مرگی آپ کو 300 ڈا دیتی ہے سال میں تین سال تک 3300 ڈا دے گی 900 ڈا آ گیا اس کے بعد جو ہوتے ہیں جو ریشو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ گلد بھی اس میں کر جاتے ہیں کہ 360 ڈا دیتی ہے 360 ڈا دیتی ہے سال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کو دے گی ڈا 300 یا 290 یا 280 اس کے اراؤنڈ آپ کو ایک ریشو دے گی آپ کو پورے سال میں دوسرا یہ کہ اس کا جو گوشت ہے وہ بھی بہت بہت ٹیسٹی ہے اس کا میں جب بھی مہمان آتے ہیں میرے تو سپیشل یہی کھانے کے لئے آتے ہیں وہ پہلی فون کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک سرلوب بکانا ہے تو ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھے گا آپ کو بھی کافی مزہ آئے گا اور جو پہلی ایک سرلوب ہوتا ہے اس کے جو یہ پہل ہوں گے اس میں شائن ہوگی بلو شائن بھی دیتا ہے اور گرین شائن بھی دیتا ہے اور ان کے جو نافون ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں وہ جو ٹانگیں ہیں جن کو پنجے کہتے ہیں وہ گری شیڑ میں آتی ہیں اور ان کے جو آئیس ہوتی ہے وہ فل بلیک ہوتی ہے درہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں جب تک آگے فارم پہ صفائی نہیں ہوگی جراسی بہت الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں بہت جلدین کو ڈیٹرک کرے گی جن میں کریزہ آن کو آ جاتا ہے ٹھیک ہے انڈی کی بیماری آ جاتی ہے آنکھوں میں ریشہ پیدا ہو جاتا ہے یہ صرف منٹیننز نہ صحیح ہونے کے لئے سے یہ ساری بیماری آ جاتی ہیں تیسرا یہ ہے کہ تمپریچر آپ نے ان کا منٹین رکھنا ہوتا ہے جو ڈے اوڈ کا چکل ہے اس کا تقریباً آپ نے تمپریچر رکھنا ہوتا ہے ٹھٹی سے ٹھٹی 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 میرے مشورے کے مطابق آپ جو ہے نا ان کو ویٹیمن لازمی دیں دن میں ایک دفعہ اس میں ایڈے کا ویٹیمن آتا ہے ٹھٹی ہے مڈ ڈے کا ویٹیمن سی آتا ہے ٹھٹی ہے مڈی ویٹیمنز ہوتے ہیں ان کو روزانہ آپ دو لیٹر پانی میں ایک سی سی لازمی دیا ہے اور اس کے علاوہ فیڈ میں آپ پچاس کے جی کا فیڈ ہوتا ہے پچاس کے جی کا جو بیگ ہوتا ہے فیڈ کا اس میں ایک سو پچاس گرام تارہ ملا کا دل اور سو گرام جو حلدی ہوتی ہے یہ آپ مکس کر گئیں کو دیں اس سے جو برڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے بلڈ کی وہ اچھی رہتی ہے برڈ کا ویٹ بھی اچھا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ انڈے کی ریشو میں اضافہ ہو جاتا ہے